ماں کس رب دل کو چھو لینے بلے کہانی آپ کیم سامل ہوئی ہم بوچوں کے کھیل میں ماں امریکہ کے ایک گھر میں اکیلے بیٹھے پوجہ ایک دن سوستی ہے کہ بہت ٹائم سے کسی کو خط نہیں لکھا تو پہلے خط جو اس کے جہن میں آیا وہ تھا اس کے ماں تو پوجہ نے لکھنا سرو کیا بچپن میں دھارمک شریل سے ہم نے ایک بری بات بھی سیکھ لی تھی جسے ہم اپنے کھیل میں سامل کرنے لگے تھے اور وہ تھا اس راب دینا خود کو ایک اچھے پت پر محسوس کرتے اور کسی کو بھی ساب دے دیتے جیسے جہاں اس سال مامی پاپا تجھے کوئی کھلونا نہیں دلائیں گے جہاں پورا سال تیرے اچھے نمبر نہیں آئیں گے بغیرہ بغیرہ آخر خود کو کسی روسی بابا سے کام نہیں سمجھتے تھے ہم یہ اس راب بھی ہم پوری روشیو والے فیلنگ کے ساتھ دیتے تھے ایک ہاتھ اٹھا کر دوسرا ہاتھ سے جل کا چھٹا مار کر پر پتہ نہیں چلا کی تم کب اس راب والے کھیل میں سامل ہو گئی دیکھنا ایک دن ترسل کے ماں کے لیے دیکھنا کوئی کھانے کے لیے نہیں پوچھے گا تجھے جتنا سونا ہے ماں کے راج میں سو لوں آگے تو سونے کو نہیں ملے گا ہمارے صاحب تو سچ نہیں ہوئے لیکن تمہارے صاحب پر بھگوان نے تتھاس تو لکھ دیا سچ میں ترسل جاتے ہوں تم سے ملنے کو اتنے دور جو ہوں سچ میں کھانے کو کوئی نہیں پوچھتا یہاں سب کو میں ہی کھلاتی ہوں سچ میں افسو نہیں پاتی ہوں بچوں کے فکروں میں آپ کیوں سامل ہوئی ہم بچوں کے کھیل میں ماں پوچھا کے ایک آخری سوال کئی آنسو لے آیا تھا اس کی آنکھوں میں کلم اپنے آپ رو گیا اور من بجھلا ہو گیا آپ لوگوں کو ایک کہانی اچھا لگے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں موسیقی